اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے میں اس کی ڈیفنیشن آپ لوگوں کو ایک مرتبہ پھر ریٹ کر کے سناتی ہوں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو میں سوری اگلی جو میں ویڈیو اپلوٹ کرنے جا رہی ہوں اس میں آپ لوگوں کو کوئی بھی کنفیوجن نہ ہو تین دندانے کی اس چکل کو تشتید کہتے ہیں تشتید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں اگلی تختی جو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اس میں تشتید کے حوالے سے نہیں یعنی مشدد اس کے اس طرح لکھا ہوا ہے کہ ہم نے مشدد حروف پڑھنا ہے میم اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہم نے پڑھنا ہے تو اس لئے آپ کو مشدد اور تشتید بتا رہی ہیں یعنی یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں تشتید کا دوسرا نام شد ہے مشدد حروف کو دو مرتبہ پڑھ جاتا ہے ایک مرتبہ اپنے سویلے مرتبہ حروف سے ملا کر دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق اس کے ادا کرنے میں دو حروف کی ادائیگی کے برابر دیل لگائیں سختی اور جماعوں کے ساتھ اسے پڑھنا ہے تو اب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں تختی نمبر سترہ نون مشدد اور میم مشدد یعنی یہ تشتید ہی ان کے اوپر لگیوی ہے تشتید اگر کسی کو نہیں پتا جو اللہ کے لام کے اوپر ہوتی تین دندانوں کی شکل بنیوی اسے تشتید کہتے ہیں اور اس کی ایک لائن کی ڈیفنیشن ہے اس میں آپ کو پچھلی ڈیفنیشن نہیں پڑھنی تختی نمبر سولہ کی وہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں نے بتائی ہے تو اس میں جو ڈیفنیشن آپ نے پڑھنی ہے وہ صرف یہ آدھی لائن کی ہے نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوگا امید کرتی ہوں سمجھ میں آگئی ہوگی اور ہاں غنے کے حوالے سے بتا دوں ناک میں آواز کو چھپانے کو غنہ کہتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آپ سب سے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا سبسکرائب کے ساتھ جو بیل کا آئیکن ہے اسے بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک اور شیئر لازمی کر دیا کریں تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمسہ نون زیر نون زبرنا اگے وف آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ میں نے پہلے ہی نشان لگا دی ہے تو اس کو میں آپ کو بتا دوں میں نے اس سے پہلے ویڈیو پہلے بھی ریکارڈ کی ہے لیکن اس میں تھوڑی سی مسٹیک مجھے نظر آئی جو مجھے کھانسی چھینک آ گئی تھی وہ مجھے وہ دوبارہ ڈیلیٹ کرنی پڑے اس لئے میں نے نشان اس میں لگایا تھے آپ لوگ کو سمجھانے کے لئے تو اب دوبارہ ویڈیو بنا رہی ہوں اس لئے لگے ہوئی ہیں فا یا زیر فی ہا نون زیر ہن فی ہن نون زبرنا فی ہن اگے وف فی ہن یا زبریا زوان نون پیشن یا زن نون پیشنو یا زن اگے وف یا زن جیم نون زبر جن نون زبرنا جن تا دو زیر تن جن اگے وف جن همزہ نون زیر نون زبرنا نون زبرنا نون زبرنا اگے وف اگے وف انا زن این میم زبر ام میم زبر ما ام اگے وف ام یہاں ایک بات بتا دوں نون کا جب ہم نون کی لائن پڑھیں گے تو نون کا ہنہ کرتے وقت اوپر والے دانتوں کے پیچھے آپ نے زبان کو اس طرح روک کر آواز کو برقرار رکھنا ہے اور جب ہم میم کی لائن پڑھیں گے تو آپ کو پتہ ہے میم اور با ایسے الفاظ ہیں جو ہوتوں سے ادا ہوتے ہیں ان کو پڑھتے وقت جو ہیں آخر میں ہوت اس طرح آپس میں جھڑ جاتے ہیں تو آپ نے ہننے کے دوران بھی یہ چیز دھیان رکھنی ہے کہ ہوتوں کو آپس میں جھڑنا چاہیے اور آخر کے الفاظ اس طرح کھچے نہ جہاں اس طرح نہ کھچیں جیسے کہ یہ زبر ہے اس کے آگے علیف یا کوئی ایسی چیز نہیں لگی جیسے کہ یہ کھچے گا یہ کھچے گا باقی آپ دیکھ سکتے ہیں باقی کسی کے آگے علیف اس طرح کچھ نہیں لگاوا یعنی حروف مدد میں سے کوئی الفاظ نہیں آرہا جو کھچے اس لئے کوشش کیجئے گا پڑھنے کے بعد وفت میں یا وصل میں یہ الفاظ کھچے نہ خالی غنہ ہو سا میم زبر ثم میم زبر ما ثم ما آگے وف ثم حمزہ میم زبر ام میم نون زبر من ام من آگے وف ام من لام میم زبر لم میم علیف زبر ما لام ما آگے وف لام ما جیم میم زبر جم میم دو زبر من جم من آگے وف جم ما حمزہ میم پیش ام میم یا زیر می ام می کیا وف پیش یوں ام می یوں نون زبرنا ام می یون آگے وف ام می یون حمزہ زبر آ حمزہ میم زیر ام آ ام میم زبر ما آ ام ما تا دو زبر تن آ ام ما تن آگے وف آ ام ما میم پیش مو سین میم زبر سم مسم میم دو زبر من مسم مسم من آگے وف مسم ما حرکات کے ساتھ پڑھنے کو ہجے کہتے ہیں اب ہم رواں پڑھتے ہیں انہ آگے وف انہ فی انہ آگے وف فی انہ یزنن آگے وف یزنن جنتن آگے وف جنہ انہ آگے وف ام میں آگے وف سم مسم آگے وف سم اممن اگف اممن لما اگف لما جممن اگف جمع امیجیون اگف امیجیون ان کے قواعد میں آپ کو ساست بتاتی چلوں اس نون پر تشتید ہے اسے نون مشددت کہتے ہیں نون مشددت میں ہمیشہ غنہ ہوگا نون کو وف کی صورت میں ساکن کر دیں گے وف بل اسکان یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ یا مدہ کو ایک علیف پر برابر کھیج کر پڑتے ہیں اس نون پر تشتید ہے اسے نون مشددت کہتے ہیں نون مشددت میں ہمیشہ غنہ ہوگا نون کو وف کی صورت میں ساکن کر دیں گے وف بل اسکان اس نون پر تشتید ہے اسے نون مشددت کہتے ہیں نون مشددت میں ہمیشہ غنہ ہوگا نون کو وف کی صورت میں ساکن کر دیں گے وف بل اسکان اس نون پر تشتید ہے اسے نون مشددت کہتے ہیں نون مشددت میں ہمیشہ غنہ ہوگا گولتا کو وف کی صورت میں ہاتھ ساکن سے بدل دیں گے وف بل ابدال اس نون پر تشتید ہے اسے نون مشہدت کہتے ہیں نون مشہدت میں ہمیشہ غنہ ہوگا اس نون پر تشتید ہے اسے نون مشہدت کہتے ہیں نون مشہدت میں ہمیشہ غنہ ہوگا نون کو وف کی صورت میں ساکن کر دیں گے وف بل اسکان اس میم پر تشتید ہے اسے میم مشہدت کہتے ہیں میم مشہدت میں ہمیشہ غنہ ہوگا میم کو وف کی صورت میں ساکن کر دیں گے وف بل اسکان اس میم پر تشتید ہے اسے میم مشہدت کہتے ہیں میم مشہدت میں ہمیشہ غنہ ہوگا میم کو وف کی صورت میں sakin کر دیں گے وف بل اسکان ساتھ میں وف اور قواعد اس لیے بتاتی جارہی ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے وف بھی تھوڑا بچ جا اور آپ لوگ کے لیے آسانی ہو کلمے کا آخری ورہ پہلے سے ہی ساکن ہے وف بل سکون اس میم پر تشتید ہے اسے میم مشہدت کہتے ہیں میم مشہدت میں ہمیشہ غنہ ہوگا اس میم پر تشتید ہے اسے میم مشددت کہتے ہیں میم مشددت میں ہمیشہ غنہ ہوگا وف ہے وفل سکون الف خالی سے پہلے زبر علف مدہ علف مدہ کو ایک علف کے برابر کھیج کر پڑھیں گے یہاں پر آپ کے دو قوائد ہیں اور ساتھ میں وف بھی آپ نے بتانا ہے جس کلمے کو وف اور وصل میں ہم نے ایک جیسا پڑھا ہے وہاں پر وفل سکون ہوگا اس میم پر تشتید ہے اسے میم مشددت کہتے ہیں میم مشددت میں ہمیشہ غنہ ہوگا دو زبر کی تنوین کو وف کی صورت میں حروف مدہ میں بدل دیں گے وف بالابدال اس میم پر تشتید ہے اسے میم مشددت کہتے ہیں میم مشددت میں ہمیشہ غنہ ہوگا واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے واؤ مدہ واؤ مدہ کو ایک علف کے برابر کھیج کر پڑھتے ہیں اور نون کو وف کی صورت میں ساکن کر دیں گے وف بالاسکان اس میم پر تشتید ہے اسے میم مشددت کہتے ہیں میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوگا گولتاہ کو وف کی صورت میں ہر س کن سے بدل دیں گے وفی ابدال اس میم پر تشدید ہے اسے میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوگا تو زبر کی تنوین کو وف کی صورت میں رپے مدہ میں بدل دیں گے وفی البدال امید کرتی ہوں آج کل آپ لوگ کو سمجھ میں آگیا ہوگا غننے کا سمجھ میں آگیا ہوگا ناک میں آواز کو چھپانے کو غنہ کہتے ہیں اور ایک بات اور جو بتا دوں کہ ہلکی سی معمولی سی غنہ کرتے وقت آپ کو ناک میں ارتاش سا محسوس ہوگا اسے غنہ کہتے ہیں اور اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اور اپلوڈ کیا آج میں آج کے دن میں میں دو ویڈیو اس لیے اپلوڈ کر رہی ہوں کہ میں نے ایک ڈیڑھ ہفتے سے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تھی اور اس سے پہلے ویڈیو میں میں نے ایک آپ لوگوں سے ایڈوائز بھی پوچھی ہے تو پلیس مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ میں اپنے چینل کو کنٹینیو رکھوں یا پھر اسے بند کر دوں کیونکہ میرے تھوڑے سا فائنیشل پروبلم کی وجہ سے مجھے نیٹ ہٹوانا پڑ گیا تھا اس لیے میت کرتی ہوں سمجھ میں آگئی ہوگی کل ملتی ہوں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ